بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین ساتھ مارچ اس مہینے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت پنجاب حکومت کیر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب پولیس لہور پولیس کے درمیان ایک انڈرسٹاننگ ہوتی ہے آٹھ مارچ کے جلوس کو لے کر اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آٹھ مارچ کو جو کچھ ہوا وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھتے موڈل ٹاؤن کے بعد شاید ایک اور موڈل ٹاؤن بنانے کی کوشش کی گئی جو الحمدللہ نہیں ہوا لیکن ایک شخص کی جان چلی گئی اس ساری صورتحال میں ایک ووٹس ایپ کا بڑا تذکرہ ہے جو سیس پی آپریشن لہور سوہیب اشرف کی طرف سے بتایا جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہوا اس کو لے کر ہم نے کچھ ڈیٹیلز چیکی کہ کیا ہوا ساتھ کو اور اس کے بعد آٹھ کو کیا ہوا اس میں غلطی کس کی تھی اس میں کس کو کس طرح پورٹری کیا گیا سب سے پہلا نوٹیفیکیشن جو اس وقت آپ اپنے سکرین پر دیکھیں گے یہ ڈپٹی کمیشنر کی طرف سے ہے ساتھ تاریخ کا جس میں سسپینشن آف لاہور میٹرو بس کی گئی ہے اس بس کی میٹرو بس کی سسپینشن کا مقصد یہ تھا کہ آٹھ کو کیونکہ پاکستان تاریخ انصاف کی ریلی جانی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی سیچویشن نہ ہو اس کے بعد آپ دیکھیں گی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس سپیشل برانچ کو بھی طرف سے یہی ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے جس میں حصول جیمبرز پورے روٹ کے اوپر لگانے کے لیے کہا گیا ہے افسران اور ملازمین کی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو اور یہ تمام سات طریق کو یہ ایک وہ سیکیورٹی پلان ہے جو پاکستان تاریخ انصاف کے لیے بنایا گیا سپریٹینڈر آف پولیس سیبل لائنز سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے لیے یہ ایک اور نوٹیفیکیشن ہے سرچ اینڈ سویپ آپریشن کے لیے ایک اور ہے پھر ڈپٹی کمیشنر کی طرف سے تائناتی نمائندگان بطور ایڈوانس سیکیورٹی کلیرنس ٹیم ایک اور ہے اسی طرح چیئرمن ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو تاکہ وہ کور کرتے رہیں اس کے ساتھ ہے لیسکو کے لیے ہے ڈی جی ڈی پارکس کے لیے ہے ال ڈی و لہور ویسٹ منجمنٹ کے لیے ہے اور ہائی الیٹ اسپتالز اور ڈسپنسریز کے لیے ہے یہ ساتھ طریقہ ہوتا ہے جس کے بعد سس پی آپریشنز لہور ان سے بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں سے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ آٹھ کو بلکل اپنا جلوس ریلی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں لے کر جائیں آپ کے ساتھ جو روٹس ڈیسائیڈ ہوئے ہیں ان کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد آٹھ طریقہ جس دن یہ سب کچھ ہونا ہے آٹھ طریقہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دفعہ ایک سو چوتالیس لگا دی جاتی ہے اور جب ایک سو دفعہ چوتالیس لگائی جاتی ہے اس وقت تک لوگ زمان پاکی طرف چال بھی پڑے ہیں لوگ اس انڈسٹیننگ کے اوپر ہیں کہ جی اب کچھ نہیں ہوگا اور وہاں پر لوکل لیول کے اوپر کسی ایس ایچو یا کسی ڈی ایس پی کو بتایا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ کرے اور وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے اور لاہور پولیس کے درمیان اس تمام تر صورتحال کا جو ذمہ دار ہے وہ صرف اور صرف یہ کیر ٹیکر حکومت ہے جنہوں نے پہلے ڈائریکشنز لاہور پولیس کو نوٹیفیکیشنز فرق دیئے اور اس کے بعد جس دن ان کا یہ آٹھ تری ہوئی تو اس وقت ایک سو چوتالیس لگا دی گئی دوسری چیز ابھی تھوڑی در پہلے کیر ٹیکر وزیرالہ جو ہیں موسیم نکوی اور ڈاکٹر عثمان جو آئی جی پنجاب ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کو بہت افسوس تھا جو اس لڑکے کے ساتھ ہوا زلے شاہ کے ساتھ اور ان نے کہا کہ جی یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا اور اس کے بعد ان نے کہا جی ایک کمپنی کا نام لیا کہ جی ان کا وہ ویگو ڈالا تھا جس کے بعد یہ ہوا اور ڈاکٹر صاحب جو آئی جی پنجاب ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جی کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں سو یہ یہ سب کچھ ہوا سوال صرف یہ ہے کہ سر کی ہڈی ٹوٹی اس شخص کی جس کا نام علی بلال تھا یہ سر کی ہڈی اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ کس حد تک اس کی باتیں تصدیق ہو سکتی اور نہیں بازو پر ڈنڈوں کے نشان تھے گاڑی لگتی ہے تو ڈنڈوں کے نشان بازووں پر نہیں ہوتے جسم کا کوئی حصہ احسانی تھا کوئی بھی حصہ احسانی تھا جس پر نشانات نہ ہوں کمر پر تشدد کے نشان ہاتھوں پر تشدد کے نشان اس کے علاوہ جو ان کی پوست مارٹم رپورٹ ہے میں وہ صرف آپ کو بتاتا چلوں تشدد کی تصدیق ہو گئی علی بلال کی موت دماغ پر گہری ضرب آنے سے لگی مقتول علی بلال کے جگر میں خون جمع ہو گیا دماغ میں خون ہونے سے اس کا بی پی بہت کم ہو گیا اس کے جسم کے حساس آزا حساس آزا پر تشدد کیا گیا اس کی کھوپڑی کا ایک حصہ بری طرح متاثر ہوا اور اس سارے کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا یہ ہمیں بتایا گیا کیر ٹیکر چیف منسٹر کی طرف سے اور آئی جی پنجاب کی طرف سے اور اس کے بعد جو ایف آئی آر تھی وہ عمران خان پہ تین سو دھوکی کاٹ دی گئی اگر یہ ایکسیڈنٹ ہے تو ایف آئی آر عمران خان پہ کیوں کاٹی جائے گی اگر یہ ایکسیڈنٹ ہے تو جنہوں نے یہ ایکسیڈنٹ کیا جنہوں نے اس کو مارا اور اس کے بعد یہ اگر اس کی پوست مارٹم کی رپورٹ ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے تقریباً پندرہ سے سولہ جو تصویریں ہیں جو ہم دکھا نہیں سکتے اگر یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے پوست مارٹم کی رپورٹ میں تو یا تو پھر حکومت پنجاب کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا جو ہمارے سامنے پریس کانفرنس کی گئی یا جو اس میں ایویڈنس دیئے گئے وہ غلط تھے جو ہمارٹم کی رپورٹ ہے